نمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فٹ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر آپ کو بتاتے چلے پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرجے دوستو در ٹھاک رہے ہیں بولے دوہزار کروڑ میں بیچا ہے تیر اور ہمارا چناؤ چن وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی کے راج میں کوئی انصاف نہیں مل سکتا اویسی کا بھاچپا کے اوپر بڑا حملہ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سلمان خرشد کے بیان نے بھاچپا میں مچا ایک خلبلی جی ہاں پہلے کون بولے گا i love you سلمان خرشد کا بیان ہوا ٹوٹل طریقے سے وائلل وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اوپہ اندر کشوہ کے اوپر جم کر گھر جے شیوہ دن تیواری بولے تجسری یادہوں سے دکت پچھلی بار لوگ سوابے ایک بھی سیٹ نہیں جیتے تھے اوپہ اندر کشوہ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ڈیو سے جب کوئی بھی خطرہ نہیں ہے تو بی جی پی باکھلا کیوں رہی ہے جی آپ کو بتائیں جی ڈیو نیتہ نیرچ کمار کا بڑا حملہ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یو پی اے میں بڑھ گئی سیٹیں بھاج پا کی ان ڈی اے کی گھڑ گئی سیٹیں دراصل آپ کو بتا دے دوستو صرف چھے مہینے کا سروے نکل کر سامنا آئے جس میں اٹھائیس سیٹیں بڑھ گئی ہیں راہل گاندی کی پاپولیٹی تھے بھارت جوڑو یادہ کا زبردست فائدہ ملا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر سپریم کورٹ پہنچ گیا دوستو آج شف سینہ کا مدہ سپریم کورٹ میں ہوگا فیصلہ کس کو ملے گا چناؤ چند کس کو ملے گا پارٹی کا نام آپ سمجھئے دوستو چناؤ آئے ہوگا بی جے پی کا پٹو بنا بیٹھا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندی کا کین سرکار کے اوپر بڑا عملہ بولے مہنگا ہے غریبی کو چھوڑ کر دیش میں نفرت بڑھاتی ہے بی جے پی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بنیس سے سوڈی عام آدمی پارٹی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہماری گرفتاری کر کے بدلہ لینا چاہتی ہے بی جے پی وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو رام چریتر مانس کے اوپر پھر سے سلام پرساد مور رہے ہیں اٹھائے سوال بولے کئی چوپائیوں میں سنشودن کرنے کی ضرورت وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو ناصر اور آپ کو بتائیں جنید کی موت پر مچا ہوا ہے بوال بی جے پی کیوں چوب بیٹھی ہے سب سے بڑا بنیا سوال تو سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں پردھان منطری نریندر مودی کے اوپر گرجے شیف سینہ کے ادھر تھاکرے بولے فیلحال دو سو کرون میں بی جے پی نے کیا ہے شیف سینہ کے سمبل کا سودا دراصل دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ بی جے پی کے اوپر یاروپ لگتے رہتے ہیں کہ چناوائگ اور بی جے پی کی ملی جلی بھگت ہے ان دوروں کی ملی جلی ساتھ گانٹ ہے اور پھر سے دوستو ایک بات یہ ثابت ہوتی بھی دکھائی بھی دے رہی ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں دوستو کہ بی جے پی بڑی ہی چالاکی سے اپنا کام نکلواتی ہے چناوائگ اس کے ہاتھ میں ہے ملیٹری کا بی جے پی یوز کرتی ہے بی جے پی جو تمام دوستو آپ سمجھئے سرکاری جتنی بھی سنستہ ہیں ان پر اپنا قبضہ جمع رکھا ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو ججوں کے فیصلوں میں جو یہاں پر دخل اندازی کی جاتی ہے تو دوستو چناوائگ تو ہمیشہ سے ہی بی جے پی کا ہے مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ چناوائگ یہ ہی کہے گا کہ یہ سمبل اور یہ جو نام ہے شفصینا یہ اصلی شندے گھٹ کا ہے اب آپ مجھے سمجھائیے دوستو کسی نے اپنے برامدے میں ایک پیڑ لگایا وہ پیڑ دوستو چھوٹے سے بڑا ہو گیا اب اس پیڑ کا مالک اچانک سے دوستو کوئی بہار آتا ہے اور کہتا ہے اس پیڑ کا اصلی مالک تو میں ہوں یہ پیڑ مجھے سوپ دیا جائے جبکہ وہ پیڑ دوستو کس کے گھر میں لگایا جس مالک کا گھر ہے جس کا گھر ہے اس نے اس پیڑ کو لگایا وہ پیڑ اب جب فل دینے لگایا تو بہار سے کوئی ویکتی آتا ہے اور کہتا ہے یہ پھل کا پیڑ تو میرا ہے تو دوستو یہ آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیسی بے وخوفی ہے گھر اس ویکتی کا پیڑ اس نے ہوگایا پیڑ اب جب فل دینے لگا تو یہ بہار سے تیسرا آدمی کون آیا جو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ پیڑ تو میرا اور مجھے سوپ دیا جائے تو اسی طریقے سے دوستو آپ سمجھئے کسی کے فادر نے ایک پارٹی شروع کی جو کہ ادھر تھاکرے کے پتا جی تھے دوستو بالا صاحب تھاکرے ان کی پارٹی تھی تو ظاہر سی بات ہے پارٹی پر سمبل پر نام پر ان کے بیٹے کہاں خوگا لیکن آپ سمجھئے شف سینہ کو شف سینہ کے ادھیکاریوں سے چھین لیا جاتا ہے اور نام چھین کر کس کو دے دیا جاتا ہے ایک نہ چھین دیکھو لیکن افسوس کی بات یہ ہے بی جے پی کے لیے کہ اگر وہ شف سینہ کا نام چھین لیں گے تب بھی دو تو کچھ اکھال نہیں پائیں گے کیونکہ سروے صاف آ چکا ہے کہ اگاڑی کی ہی سرکار آئے گی مہاراشت میں چاہے بی جے پی کتنا بھی زور لگا لے بھلے ہی وہ نام چھین لے اور جو ہے تمام کارکر نام چھین لے سمبل چھین لے لیکن اس کے بعد بھی بی جے پی نہیں آپ آئے گی مہاراشت میں کیونکہ ایک سروے ہوا تھا ابھی اس میں یہ صاف پتہ چلا ہے کہ اگاڑی کی سرکار بنے گی وہاں پر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکلکہ آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پردھان منتری نرین درمودی کے اوپر بولے بی جے پی کے راج میں نہیں مل سکتا انصاف انسانیت کی ہتیا ہوئی ہے ناصر اور جنیت کی نہیں دسل دوستو آپ کو بتا دے کتھے طور پر ناصر اور جنیت کو زندہ جلا دیا گیا یہ کام کسی اور کا نہیں دوستو بلکہ بھگوا دھاری گنڈے اور آپ کو بتاتے چلے دوستو یہ کام آئے دن ہوتے رہتے ہیں کس کے چکر میں ہوتے ہیں دوستو گائی کی تشکری یا پھر گاؤ ماتا کی ہتیا کے چکر میں آپ کو بتاتے چلے بجرنگ دل والے وی ایچ پی ہندو پریشت والے ان لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ ظاہر تھی بات ہے جب سے بی جے پی سکتہ میں آئی ہے تو ان گنڈوں کو پال رہی ہے ان کا خرچہ ان کا کھانے پینے کا کام ان کو آگے سے آگے بڑھا رہی ہے تاکہ یہ ہندوت فیلائیں لوگوں میں نفرت بھی پھیلائیں دوستو اس دیش میں بھائی چارے کو تو ختم کیا جا رہا ہے لیکن ہندوت وہ کو بڑاوہ دیا جا رہا ہے آپ سمجھ یہ کیا دوستو اب اس کو یہ لوگ بھگوا آتنک نہیں کہیں گے جب کوئی مسلم کسی کو مار دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آتنگوادی تو مسلمی ہوتا ہے اب یہ لوگ کیا مسلم تھے جنہوں نے بیچارے مسلم جنید اور ناصر کو مار دیا آپ سمجھیں ان کی کیا غلطی سی دوستو یہ دونوں تو صرف گاڑی چلا کر لے کر جا رہے تھے ڈرائیور تھے ان کو زبردستی یہاں سے گرفتار کیا گیا یہاں سے گرفتار کرنے کے بعد ان کو وہیں پر جم کر پیٹا گیا پیٹنے کے بعد دوستو راجستان سے گرفتار کرنے کے پیٹنے کے بعد وہ لوگ بجرنگ دل کے جو گنڈے تھے ان دونوں کو لے کر کہاں پہنچے ہریارہ کے پولیس ٹیشن میں جب ہریارہ کے پولیس ٹیشن والوں نے ان کی حالت دیکھی تو کہہ دیا کہ بھئی یہ تو مر جائیں گے ہم ان کو نہیں لے سکتے تھانے میں ہماں تھانے کا نام خراب ہوئے گا تو بجرنگ دل والوں نے کیا چال چلی کہ ان کو زندہ ہی جلا دیا کہ نہ بچے کا ثبوت نہ ہوگا کوئی جانکاری اور آپ سمجھئے یہ جس کے اوپر مونو جس کے اوپر یہ آروپ لگا ہے بقاعدہ یہ ساری گنیں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا کیا ہے کہ میرے پاس تو لائسنس بتائی آپ اتنی ساری گنوں کا اس کے پاس لائسنس کیسے آیا سب سے بڑی بات یہ اور اتنی گن اس نے خریدی کہاں سے اس کے کچھ لپنڈر دو سیار بھی ہیں دوستو جو اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں ان سب لوگوں نے مل کر ان دو ویکتیوں کو مارا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو آپ دو ویکتی کو گھیر رہا اور آپ کم سے کم جو ہے ہاں پر تیس چالیس انسان ہو تو دو آدمی پر تو آپ بھاری پڑو گئی اگر دم تھا تو دو جاتے دونوں کو پیل دیا جاتا لیکن افسوس کی بات یہ دوستو کہ ہمارے دیش میں آج قانون نام کی چڑیا جو ہے وہ اڑ چکی ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر نہ عدالت ایکشن لیتی ہے نہ ہی بی جے پی ایکشن لیتی ہے نہ کوئی اور سی سرکار ایکشن لیتی ہے حالانکہ جب کانگریس تھی دوستو تو تب یہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا تھا دیش میں بھائی چارہ تھا پیار محبت تھی لیکن ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ آنے والے سمجھ میں ووٹ مل سکے یہ سب کچھ ووٹنگ کے لیے ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سال بعد ویدھان صاحبہ لوگ صاحبہ چنا ہوئے اور ابھی حال ہی میں اسی سال ویدھان صاحبہ چنا ہوئے کئی راجوں میں لگ بگ پانچ راجوں میں ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ فیلال بی جے پی نے پہلے ہی معاملہ سیٹ کر لیا ہے ہندو مسلمان کا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو جے ڈیو نیتا اپے اندر کشوا پر جم کر بڑھ کے شیوہ ننتیواری بولے فیلال تجسفی آدھا اسے ہے دکت اپے اندر کشوا کو داصل دوستو اپے اندر کشوا کا کئی دنوں سے ناٹک چل رہا ہے کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ نتش کمان نے بہت برا کیا ہے جو ہے تجسفی کے ساتھ گڑھوندن کر کے کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کر جے ڈیو برباد ہو رہی ہے تو وہ کھل کے کیوں نہیں بتاتے کہ وہ تجسفی کی بات کر رہا ہے لیکن شیوہ ننتیواری نے بتا دیا آپ کو بتا دیا آر جیڈی کے دوستو سب سے دگج نیتا اور کافی ایج جنیتا جو ہے شیوہ ننتیواری جی نے کہا کہ دراصل تجسفی آدھا اسے دکتا تھے اپے اندر کشوا کو اپے اندر کشوا نے کہا کہ تجسفی اور نتش کی گڑھوندن ہونے کے بعد بی جی پی کو بہت برا لگ رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا گڑھوندن توٹ جائے آپ سمجھئے اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں دوستو کے فرحال اس وقت جیڈی اور آر جیڈی دونوں مل کر اچھا کام کر رہا ہے لیکن بھارتی جنتہ باٹی اور بی جی پی کے نتاؤں کو یہ برداش نہیں ہو رہا یہ لوگوں کو لگتا ہے دوستو کے فرحال اٹھک پٹھک کر کر یہ لوگ کسی طریقے سے بیہار کی سرکار کو گرا دیں گے کیونکہ بیہار دوستو لوگ سوا میں بی جی پی کے لیے بہت ضروری ہے ایک راجے تو اس کے پاس ہے کہ یو پی لیکن دوستو وہ دوسرا راجے بیہار جہاں پہ سب سے زیادہ آپ سمجھئے دوستو ووٹ ملتے ہیں کیونکہ بیہار ایک بڑا راجے مانا جاتا ہے دوستو اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فرحال بیہار سے کئی ایمپیز چن کر جاتے ہیں بی جی پی ہر کوشش کر رہی ہے کہ بیہار میں وہ جوڑ توڑ کر کے سرکار گرا کر سرکار بنا لیں لیکن وہ ایسا کر رہی ہے پیشتی بات سے دوستو جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا جارہا ہے کیونکہ وہ پیندر کچھوہ ہی وہ مہرا ہے دوستو جس کے ذریعے بی جی پی سرکار گرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بی جی پی ایسا کرتا رہی ہے پر وہ دوستو سکسے فل نہیں ہوگی کیونکہ بیہار میں کھیلا بی جی پی نہیں کر پائے گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو سپریم کورٹ پہنچا شیف سینہ کی لڑائی آپ کو بتاتے سمبل اور نام کی لڑائی اب سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ فلال شیف سینہ ان دنوں کافی زیادہ مشکل دور سے گزر رہی ہے اس کا نام چھین کر اس کا چناؤ چند چھین کر بی جی پی نے بخائدہ بی جی پی کے اکنا شندے کو دے دیا گیا ہے اور کل گھرے منطر امیشہ اپنے بیان میں کیا کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا اصلی شف سے نہ کون ہے ارے بھئی گھرے منطر امیشہ جی آپ اپنے ہی لوگوں سے اپنے ہی ظاہر سی بات ہے آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے چناؤ آئیگ نے آپ نے چناؤ آئیگ سے کہا کہ فیصلہ کیا دینا ہے چناؤ آئیگ نے وہی فیصلہ دیا جب چناؤ آئیگ آپ کے کہنے پر آپ کی بتائی تاریخ پر چناؤ کروا سکتا ہے تو پھر تو چناؤ آئیگ سے کوئی امید لگا ہی نہیں جا سکتی ہم نے دیکھا کہ ایسے پشم منگال میں جب چناؤ ہوئے تو ممتہ بینر جی کے ساتھ چناؤ آئیگ نے ستیلہ وہوار کیا بی جی پی کے نیتہ ایک سے بڑھ کے ایک ویوادت بیان دیتے رہے لیکن چناؤ آئیگ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن جیسے ہی ممتہ بینر جی کے موہ سے ایک بات نکلی تو چناؤ آئیگ نے ممتہ بینر جی کو چوبیس گھنٹے کے لیے بین کر دیا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ سمبل شف سے نہ کا تھا نام بھی شف سے نہ کا تھا لیکن اس کے باوجود چناؤ آئیگ نے جان بوچ کر یہ فیصلہ دیا سب جانتے دوستو جس کی لاتھی اسی کی بھیس اس کا مطلب صاف ہے کہ اس وقت ستہ میں بی جے پی ہے وہ جو چاہے وہ فیصلہ دلوا سکتی ہے جب وہ دوستو آپ سمجھئے مانا گیا کہ باوری وزدت وہیں پر تھی اس کے باوجود بھی رام مندر کا فیصلہ دلوا دیا گیا تو یہ تو ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہے لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے دوستو بات یہ ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ بھائی چارہ رہے وہاں پر مندر بنے یا مسجد بنے یہ بڑا مدہ نہیں تھا مدہ تھا دوستو کہ انصاف ملے لیکن بی جے پی کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انصاف سے دور دور تک ناتا نہیں ہے اور اس کے بعد تمام مسجدوں پر کیس پھر سے کھلوا دیئے گا ہے جان بوجھ کر مسجدوں کو نشانہ منایا جا رہا ہے کبھی مسلموں کو نشانہ منایا جا رہا ہے کبھی ہمارے ہندو اور مسلم بھائیوں کو بھڑوایا جا رہا ہے کس لیے اپنے راجنیتک فائدے کے لیے شف سینہ کا سمبل چھین کر آخر کیا ثابت کر دے گی بی جے پی اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ کیا شف سینہ کا نام اور سمبل چھیننے سے بی جے پی کو یہ لگتا ہے کہ وہ چناؤ جیت جائے گی یا پھر بی جے پی یہ سوچ رہی کہ ہم اصلی شف سینہ کھیلائیں گے تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے بی جے پی کیونکہ دوستو نام اور اگر آپ سمجھ یہ صرف ایک لوگوں سے اگر کوئی چناؤ جیت سکتا تو ہر کوئی اپنی پارٹی کے نام دوستو ملتا جلتا رکھتا ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے وہ تو حالا کہ ٹھیک ہے لڑائی ہے لیکن سچ میں اگر کسی کا حق اس سمبل پر ہے اور اس نام پر ہے دوستو تو وہ شف سینہ کا ہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پارٹی دوستو دو تھکرے کی پتا جی کی تھی اور اس حساب سے ان کے بیٹے کو وہ اپنا اترا دھیکاری بنا کر گئے تو ظاہر سی بات ہے نام انہی کا ہے پارٹی انہی کی ہے یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ بھئی آپ بھینس کسی اور کی ہے لیکن دوستو جس کی لاتھی اسی کی بھینس کا ڈالی ہے اور یہ کہاوت اب بلکل سچ ہو گئی ہے کہ بیجی بی کے راج میں دوستو انصاف نام کی چڑیا کا کوئی اتا پتا نہیں ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی آپ کو بتاتے ہیں دوستو کینڈری منتری کہ اوپر جم کر گھر جا راشد الوی بولے اگر تم سناتن ہو تو تم بھی پانچ بچے پیدا کرو ہم نے تمہیں نہیں روکا رسس والے بھی بچے پیدا کریں کیا ہم نے انہیں منع کرائے داصل دوستو ہمیشہ بیجی پی یہ کہتی ہے بیجی پی کے لوگ یہ کہتے ہیں رسس والے یہ کہتے ہیں کہ مسلموں کیوں تو پانچ پانچ بچے ہو جاتے ہیں لیکن دوستو آپ سمجھئے کیا ان کو کسی نے منع کر رکھا ہے سناتن کو کہ بھئی آپ پانچ بچے پیدا مت کرو جانبوچ کر دوسرے کے دھرم کو ٹارگیٹ کرنا جانبوچ کر دوسرے کو نیچا دکھانا یہ بیجی پی کی عادت بن چکا ہے راشد الوی نے کہا کہ فیلال یہ تمام باتیں جو فیلائی جاتی ہیں اگر لفظ جہاد ہے تو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرو اگر دھرم پریورتن ہو رہا ہے کہیں پر تو اس میں بھی مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھیراؤ اگر دھرم پریورتن کرنے کے پیسے دیے جا رہا ہے تو جو ہے یہاں پر السنکھیک یعنی کہ دوست آپ سمجھ یہ کرشچنوں کو گھیر لو کہ یہ لوگ جانبوچ کر دھرم پریورتن کراتے ہیں اور تمام طریقے کے ایسے الزام مسلموں پر لگتے ہیں کبھی لفظ جہاد تو کبھی دوست آپ سمجھ یہ کم عمر میں شادی کرنے کا ہر قانون صرف مسلمانوں کے لیے لائے جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ہمارے دیش میں ایک اور ہٹلر پیدا ہو گیا ہے لیکن دوستو اس ہٹلر نے تو اپنا آپ خود ہی آپ سمجھ یہ انت کر لیا تھا اس ہٹلر کا انت کب ہو گئے کسی کو نہیں پتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو ہٹلر گری میں اور آپ سمجھ یہ ایک ذمہ داری نبھاری میں بہت فرق ہوتا ہے ہمارے منمون سنگھ صاحب جو تھے دوستو ان کی راجنیتی ہی الگ تھی منمون سنگھ صاحب کا جو ایک ردبہ تھا یا پھر جو لوگ ان کی عزت کرتے تھے وہ آج بھی جانتے کہ اگر منمون سنگھ صاحب نے دیش کی ارثورفتہ کیلئے چار پانچ کام نہیں کیے ہوتے تو آج شاید ہمارے دیش کے حالات شریلنکا سے بتر ہوتے کیونکہ ہمارے دیش کے ماننے پردان منتری نریندر مودی جی نے آپ سمجھئے پوری کی پوری سمپتی اڈانی اور امبانی کے پاس گروی رکھ چھوڑی ہیں لیس پر دے دی ہیں اس سے بڑا اور دکھ کیا ہوگا کہ ہمیں دوستو اڈانی امبانی کا سہارا لینا پڑھا دیش کو چلانے کیلئے ریلوے سٹیشن آپ بیج دیتے ہو ہوائی اڈے آپ بیج دیتے ہو پائپ لائنس بیج دیتے ہو پورٹ بیج دیتے ہو ہیئرپورٹ بگ جاتے ہیں دوستو تمام جتنی بھی کمپنیاں لائی سی کا پیسہ اڈانی کے پاس ایسٹیٹ بینک آف انڈیا کا پیسہ اڈانی کے اوپر آج جب اڈانی برباد ہو گیا تو آپ کہتے ہیں اڈانی سے تو ہمارا کوئی رشتہ نہ آتا ہی نہیں ہے تو پھر پردان منطری اڈانی کے پلین میں کیا کر رہے تھے آپ دیکھئے ازرائیل پہنچتا ہے اڈانی وہاں پر بڑی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سے پردان منطری بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی پردان منطری کہتے ہیں کہ میرا اڈانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو افسوس کی بات تو یہ ہے دوستو کہ اگر آپ کا اڈانی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو آخر کار یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے مجھے ایک چیز سمجھ میں آ چکی ہے دوستو کہ پردان منطری جو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں ہم سے اچھا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے یہ چیزیں دوستو کہیں نہ کہیں دیش کو دکھائی دے رہی ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ آنے والے سمجھ میں دوستو پردان منطری جو ہے وہ اپنی چھوی سدھان لیں وانا دیش کی جنتہ ماف نہیں کرے گی اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی سالوں سے ہمارے دیش میں صرف ایک ہی پیٹن کی راجنیتی ہو رہی ہے لگ بگ نو سالوں سے کیونکہ دو بار پردان منطری جیت چکے ہیں لیکن اب کی بار جنتہ نے سوچ لیا ہے کہ پردان منطری کو ٹاٹا بائے بائے کرنا ہی ہوگا جن لوگ کو اہنکار ہو جائے ستہ کا جن کے سر پہ ستہ چڑھ کر بولنے لگے ان کا دوستو آپ سمجھئے راجنیتی سے ٹاٹا بائے بائے ہونا تے ہیں اور جو لوگ دوستو آپ دکھائی دیر ہے دوستو کہ سرکار جو کر رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں دیش کے حتمیں نہیں ہیں نہ جنتہ کے حتمیں نہ دیش کے حتمیں ہیں اور اس لیے کہیں نہ کہیں راشد الوی نے ان سوالوں پر سوال بھی اٹھایا ان چیزوں پر چاہے وہ بچہ پیدا کرنا ہو یا بی بی سی کی ڈاکیمنٹری ہو اس پر بھی روک لگا دی جاتی ہے اچانک سے بی بی سی پر بدلہ لینے کے لیے چھاپے پڑھنے لگتے ہیں کیونکہ اگلے ہی دن بی بی سی نے آپ کا مزاک اڑایا تھا کیونکہ آپ جو ہے دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے دن جو ہے کاؤ ہگڈے بنانے جا رہے تھے کیوں بھائی اور کچھ نہیں بچا تو اب ہم کاؤ کو ہی حق کر لیں تمام مطلب عجیب سی دوستو بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو کے لیے جو بڑے خواب نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلیں دوستو ایک بار پھر سے سوام پرساد موررے کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہمارا مقصد صرف پچھڑوں کو سمان دلانا ہے بی جے پی یہ نہیں کرے گی کبھی بھی آپ کو بتاتے چلیں سوام پرساد موررے نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ پچھڑوں کو بی جے پی میں سمان نہیں ملتا ہے دلت پچھڑے کب سے سنگھرش کرنا ہے لیکن ان کو ان کی صحیح جگہ نہیں ملی ہے آپ کو بتاتے چلیں سوام پرساد موررے نے کہا کہ آج بھی کئی لوگ کو مندر میں گھسنے سے روک دیا جاتا ہے رام چریتر مانس میں کئی چوپائیوں میں سنشودر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے اس کی مانگ بھی کیے سوام پرساد موررے نے کہا کہ یہ مانگ غلط نہیں ہے کئی چوپائیوں میں بدلاؤ کی ضرورت ہے اور اس میں کرنا بھی چاہیے سوام پرساد موررے نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی شرف صرف جو ہیں ہاں پر پچھڑے اور دلیتوں کو نیچے دکھانے کا کام کرتی ہے جس طریقے سے کانپور میں دو ماسوم ماں بیٹی کو جلا دیا گیا ہے بھرامنوں کو یہ سب سے بڑا اپراد ہے آپ کو بتاتے چلیں اس دیش میں اب دوستو صرف لوگتن تر نام کرے گیا ہے کیونکہ یہ تو تانہ شاہ دیشوں میں ہوتا ہے اگر کوئی گھر خالی نہ کرے تو اس کو زندہ ہی جلا دو اس کو پر بلڈو ذری چلا دو آپ سمجھئے دوستو اگر ہماری ایک انگلی میں ذرا سی چوٹ آ جائے تو درد پورے شریر کو ہوتا ہے اور آپ سمجھئے وہ لیڈی سے دونوں کتنی ہمت والی تھی کہ وہ بی جے پی کے سامنے کھڑی رہی سینہ تان کے آخری دم تک جب وہ جل کر راک ہو گئیں دوستو تب بھی بھار نہیں نکلیں افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ وہ دونوں اس میں جل کر خاک ہو گئیں اور یہ دکھ دوستو بہت زیادہ ہے کیونکہ انسان اگر زندہ جل جائے تو دوستو اس کا کوئی بھی انمان نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی شاید مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی والے اپنے بچوں کو بڑے بڑی جگہوں پر دوستو پڑھنے بھیجتے ہیں ذرا سی چوٹ آ جاتی ہے تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں آپ سمجھئے اگر اوپر والا نہ کریں ان دو مہلاؤں کی جگہ بی جے پی کسی بھی بی جے پی نیتا کی بیٹی ہو یا ماں ہوتی تو کیا وہ تب بھی یہی کرتے دوستو تب یہ نہیں کرتے تب تو اچانک سے دوستو اب سمجھ یہ انسانیت جاگ جاتی لوگتن ترکی باتیں ہونے لگتی اور یہی کام کانگریز نہیں کیا ہوتا تو اب تک بی جے پی دھرنے پر بیٹھ گئی ہوتی فیلحال وڈیو اچھا لگی تو کرپیا اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں سبسکراب ضرور کریں